جمہوں کے سرکاری سکول کے پیج پر آپ کا سواگت ہے ایک محیم کے تحت ہم الگ الگ ٹیچرز کو بچوں کو آپ سے ملواتے ہیں ان کی باتیں آپ تک پہنچاتے ہیں اور جو ایکسپیکٹر سوال آپ کے ہیں وہ ان سے پوچھتے ہیں اسی سلسلے میں آج ہمارے ساتھ ہیں راجعوری کی مصبہ اور دیکھئے آج کے یوگ میں جب ہمیں لگتا ہے کہ سوشل میڈیا کے کارن بچے ڈٹریک سے ہو رہے ہیں تب بھی ساہیتے کے ساتھ جڑے ہوئے بچے ہمیں مل جاتے ہیں اور ساہیتے کے ساتھ جڑے ہوئے ہی نہیں بلکہ یہ سویں ساہیتے رچ رہے ہیں ویسے بچے ہمیں مل جاتے ہیں ویسی ہی ایک ٹویلتھ کی سٹوڈنٹس ہیں مسوہ مسوہ آپ کا پیج پر سواگت ہے آپ کیا کہیں گے اپنی ساہیتے کروچی کو لے کر اپنے لٹریچر کے پرتی جو آپ کا انٹریسٹ ہوس کو لے کر آپ کیا کہیں گے ہلو ای بریون میں میں نے جاتے ہوئے ہوں میں پر سٹانڈر میں پڑھتی ہوں میں سے میں رجوری سے ہوں بات میں گورنمنٹ گرلز موڈل ہیسے کینٹری مبارک مانڈی جمو کی سٹوڈنٹ ہوں میں نے رائٹنگ کلاس پیف سے سٹارٹ کی تھی تب تو میں کچھ پس ایسے ہی لکھتی تھی چھوٹا موٹا لکھتی تھی سب سے پہلی پویم میں نے مدر پر لکھی تھی میں نے ایک تیچر تھی جو ہر روز وہ مجھے تیوشن کلاسز دیتی تھی وہ مجھے ہر روز جب بھی میں ان کے پاس جاتی تھی تو وہ مجھے ایک توپک دے دیتے تھے اور کہتے تھے کہ جو بھی آتا ہے اس پر لکھ دو تو ایک دفعہ ویسے ہی لکھتے لکھتے میں نے انہیں مجھے مدر توپک دیا تو ماں تو نیامت ہے ہم اس پر کچھ بھی لکھ سکتے ہیں تو میں نے کچھ ایسی چیز لکھ دی کہ وہ ایک کویتا میں بدل گئی تو تب مجھے ماں نے کافی انسپائر کیا انہیں کہا کہ آپ اچھا لکھتی ہو آپ نے تو چھوٹی عمر میں لکھ دیا اور پھر وہی سے میں نے کبھی لکھنا چھوڑا نہیں بس میں لکھتی گئی لکھتی گئی اور بس لکھتی گئی تو کیا ابھی تک آپ کو وہ کویتا یاد ہے جو مدر پہ لکھی تھی نہیں ہوگی میں نے لکھی میری ڈائری میں ضرور لکھی ہے ابھی راجعوری جو ہے راجعوری میں ایسے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کلا اور سنسکرتی اس طرح کی ایک رچنس ہے وہاں پہ راجعوری کے کئی کبھی کیا ان کبھیوں کو کبھی آپ نے پڑھا ان شاعروں کو آپ نے پڑھا یا اس طرح کی روچی کیسے آپ کی وہ ٹیچر کے کہنے کے کارن ہی آپ کی ساہتے میں روچی شروع ہو گئی میں نے اگر میں کہتا ہوں کہ اگر میرے اندر کچھ بھی یا کوئی بھی کالٹی ہے اچھی تو وہ مجھے صرف میرے پاپا سے ہی ملی ہے میرے پاپا بھی ایک پبلک سپیکر ہی ہیں وہ ہم لوگوں کے ویل فیر کے لئے کام کرتے ہیں ہمیشہ تو میں نے ہر چیز انہی سے اڈاپٹ کری ہے اور وہ بھی بہت اچھا بولتے ہیں ماشاءاللہ اور انہی کو دیکھ دیکھ کر میں نے ایک بولنے کا طریقہ انہی سے سیکھا ہے جیسے وہ بولتے ہیں میں انہی کو کوپی کرنے کی کوشش کرتی تھی مطلب کس طرح سے پبلک سپیکر وہ مطلب کچھ بھی اگر کہیں پہ بھی کسی لوگوں کے حق میں بات کرنی ہو تو ہمیشہ سب کے حق میں بات کرنا اور بولنے کا طریقہ مجھے انہی نے سکھایا ہے کہ کیسے کسی سے بات کرنی ہے کیسے بولنا ہے تو رائٹنگ سکلز بھی اگر میرے صدھارے ہیں تو اگر میں کچھ لکھتی تھی تو میں ان سے پوچھتی تھی جا کے انہیں سناتی بھی تھی ہاں باقی وہ ٹیچر کا کافی حد تک رول رہا ہے کیونکہ انہی نے مجھے کہا تھا کہ آپ لکھتے ہو کیونکہ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں نے وہ کیا لکھتا ہے لگا کہ آپ لکھ سکتی ہے جی بلکل اس کے بعد ایسے ایک روٹین کے حساب سے لگاتار لکھنے کے حساب سے کب آپ نے لکھنا شروع کر دیا جب آپ کو لگنے لگا کہ آپ واقعی قویتری ہیں آپ شائرہ ہیں وہ کب سے ہوا میں نائن سٹانڈرڈ میں تھی تب میں راجوری پڑھتی تھی تو میں روزانہ لکھتی تھی روز شام کو بہٹھ کر لکھتی تھی کہیں نہ کہیں بہت سارے لوگوں کو ایسا لگتا تھا کہ میں کچھ بھی لکھ کر بس ایسے ہی اپنا ٹائم بیسٹ کر رہی ہوں اگر میں اس ٹائم پر اس پہ سپن کرنے کے جگہ اگر میں اپنی سٹاڈیز کو اتنا ٹائم دوں تو شاید میں اور زیادہ ایکسل کروں کی بات میں بات مجھے وہ چیز پسند نہیں تھی مجھے لگتا تھا کہ میں اچھا لکھتی ہوں کیونکہ میں سب کو سناتی تھی وہ لکھنے کے بعد اپنے فرنڈز کو بیٹھے ہوتے تھے تو بس فرنڈز تک ہی محدود تھی میری وہ چیز اور فیملی تک ہی باقی کبھی باہر نہیں نکال لی پھر جب اس کے بعد میں نے انسٹرگرام پہ اپنا پیج بنایا وہ پویٹریز کا ہی پیج تھا وہاں پر اتنا سپورٹ ملا سب کا اتنا سپورٹ ملا کہ میں بہت زیادہ انکریج ہو گئی پھر اس ایک سال میں میں نے حد سے زیادہ کافی زیادہ پویمز لگ دی مور دن ون فیفٹی پویمز in ڈیفرنٹ لانگویجز اور پھر اس کے بعد جب میں جمہو آئی تو یہاں پر تو الگ ہی لیول کی انکریجمنٹ سکول والوں نے دی کہ مطلب نہیں جو میں تھی شاید اس سے بھی الگ لیول کی کہ آپ میں بہت کچھ ہے انہیں کافی محنت کی مجھ پر ٹیچرز نے سب نے تو اس کے بعد مجھے لگا کہ نہیں میں اچھا لکھتی ہوں اور پھر میں نے اٹلاس میں نے ایک انتھولوجی میں پارٹیسپیٹ کیا جس میں انڈیا کے بیسٹ ففٹی رائٹرز کی پویمز جو تھی رائٹ اپ جو تھی وہ پبلشت ہونے تھے اور ان میں سے ایک می بھی سیلیکٹ ہو گئی لکھی لی پچاس جو بھارت کے تاپ بیسٹ رائٹرز تھے اس وقت جو ان کے پاس آئی انٹریز اس میں سے تاپ ففٹی میں آپ تھی جی اور دبو میں نے ایک گرلز پر لکھی تھی ومن امپاورمنٹ پر اچھا تھا کہ میں نے اس چیز کو چھوڑا نہیں میں کانٹینیو رکھا اس چیز کو اور پھر اس کے باد میں انتھولوجیز میں پارٹیسپیٹ کرتی گئی اور الحمدللہ اب میری 15 سے زیادہ انتھولوجیز میں پبلش ہیں میرے رائٹ اپ تو ان میں سے کچھ انٹرنیشنل ہیں کچھ ہی انڈیا کی ہیں تو یہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو آپ کا لیٹریچر کا شوق ہے کبیتہ لکھنے کا شوق ہے جو آپ کی رگلر پڑھائی ہے اس میں یہ رکاوٹ بنتا ہے یا اسے سپورٹ کرتا ہے کس طرح کا یہ آپ سمجھتی ہیں اسے بلکل بھی رکاوٹ نہیں بن سکتا کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے ہر کسی کا اپنا اپنا اپنی 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 مجھے ایسا لگتا ہے جب بھی میں تھوڑا سا بھی اگر کبھی پڑھتے پڑھتے میں کچھ ایسا فیل کروں کہ یہ سمجھ نہیں آرہا یا مجھے یہ نہیں ہو رہا صرف پڑھائی کی بات بھی نہیں کروں کسی بھی چیز مگر مجھے ایسا لگے کہ مجھ سے یہ نہیں ہو رہا تو میں اپنی 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 جتنے بھی اپنی آزام کبھی جاتی ہیں اور بس وہ لکھنے کے بات میں بلکل فری ہو جاتی ہوں کہ بس اب میرے اندر کچھ ہے نہیں ہے بس مجھے وہ چیز کرنی ہے موٹیویٹڈ ہی ہوتی ہوں مجھے کسی اور کی ضرورت ہی نہیں کسی اور کی ضرورت نہیں ہے آپ کو وہیں آپ لکھتی ہیں تو وہ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں آپ کو پڑھائی کے دوران یعنی کسی قسم کی ٹنشن نہیں رہتی کیونکہ آپ ٹنشن اتار چکی ہوتی ہیں تو ٹنشن اتارنے کا ایک ذریعہ ہے تو ایسے یعنی جب آپ کبتہ لکھتی ہیں تو اس میں کیا ویشے رہتے ہیں کیا ٹاپکس رہتے ہیں آپ کا اپنا ویقتتو زیادہ رہتا ہے یا دنیا کی سمسیاں زیادہ رہتی ہیں کس طرح کی قویتہیں آپ کی ہوتی ہیں جیسے میں بات کروں جب میں جمہوں آ کر جب میں نے فرس ٹائم جو پویم لکھی تھی وہ اسیمبلی میں ہماری اسیمبلی چل رہی تھی تب میں فرسٹ دے تھا میرا سکول کا مجھے یاد ہے اور اسیمبلی چل رہی تھی آگے لڑکیاں بول رہی تھی اور وہ ایسے مطلب لڑکیاں بات کر رہی تھی تو ان کے کچھ پوئنٹس مجھے نیگٹیو لگے یا کچھ کسی کے پوزیٹیو لگے تو اسی کو دیکھ کر وہ آگے اسیمبلی سٹارٹ کر رہے تھے اور پیچھے میں ڈائیری پہ وہ اپنے جو میرے اندر چل رہی تھی تھوٹس میں اسے پینڈ ڈاؤن کر رہی تھی تو مطلب میرا یہی رہتا ہے اگر میں کچھ بھی دیکھتی ہوں ابھی یہ نیچر بھی ہے کچھ بھی ہے ایسا چل رہا ہے تو وہ میرے دماغ میں آ جائے گا اور بس میں اسے پینڈ ڈاؤن کر دوں گی اور پھر وہ ایک پوئیٹری کی طرح بن جائے گا اور کہتے ہیں کہ ساری دنیا جو نہیں دیکھ پا رہی ہو کی جو نہیں نظرہ پا رہا ہوتا وہی پوئیٹ دیکھ رہا ہوتا ہے پتوں کے اندر کیا پتہ سوچ کیا رہا ہے تہنی سوچ کیا رہی ہے تو باتیں کرتا ہے ٹھیک ہے تو ابھی تک لگ بگ ٹوٹل کتنی آپ کا بتائیں آسے لکھ چکی ہیں جو آپ سمجھتی ہیں کہ یہ دنیا تک پہنچنی چاہیے 50 تو ہے ہی ہے اصل میں ایسی بہت ساری بھی ہیں جو مجھ سے گم گئی ہیں کیونکہ میں نے کہا نہ کہ پہلے مطلب مجھے اتنی موٹیویشن نہیں ملتی تھی سب بولتے تھے کہ ٹائم ویسٹ ہے ایسے ہے تو میں نے لکھ کر کبھی کبھی تو گسے میں فار بھی دی کہ یار سب کوئی وہ ہی نہیں کرتا ہے کوئی بولتا ہی نہیں اچھا ہے بات پھر جب مجھے لگا کہ نہیں میں نے وہ بھی کافی اچھے لگی تھی تو بات وہ گم چکی تھی آدھے سے زیادہ تو بہت ساری میں نے گھما دی ہیں بات ابھی بھی ستل میرے پاس مور دن ون ففٹی پوئیمز کی کلیکشن ہے ون ففٹی جس میں سے آپ کہتے ہیں کہ ففٹی ہیں جو آپ چاہتی ہیں دنیا تک پہنچیں تو پچاس کے لگوگ ایسی پوئیمز آپ کہہ رہے ہیں جو لوگوں تک پہنچانے کے کابل ہیں تو ہم ابھی ایک سو پچاس کی بات نہیں کرتے کیونکہ آپ نے خود چون لیا اور سب سے صحیح سمیں وہ ہوتا ہے ایک رائٹر کے لیے یا کوئی بھی آرٹیسٹ ہے جب وہ اپنی کلا کرتی کا آنکلن کرنا سیخ لے کہ یہ میری کلا کرتی جو ہے یہ لوگوں تک پہنچانے کے کابل ہے اور یہ جو ہے یہ میرے پاس ہی رکھنے کے کابل ہے تو ڈیٹھ سو میں سے آپ نے سو کو اپنے پاس رکھا ہے اور پچاس کو آپ نے سمجھایا کہ یہ جنرطا تک پہنچنی چاہیے تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ان میں کتنے رنگ ہیں جو جنرطا کو سمجھائیں گے جنرطا جن پر جن کا آنند لے پائے گی کس پرکار کے رنگ ان پچاس کا ویتاؤں میں ہے سیر میں نے ہر چیز پر لکھنے کی کوشش کی ہے کیونکہ میں نے کہا کہ میں کبھی کچھ بھی دیکھتی تھی تو بس میں لکھنا شروع کر دیتی تھی مطلب میں نے لڑکیوں پر بھی لکھا ہے بہت میں نے کبھی کسی چیز میرا یہ ماننا ہے کہ کوئی بھی پویٹ کبھی کچھ نیگٹیف لکھتا ہی نہیں ہے وہ ہمیشہ جو دیکھتا ہے بس وہی لکھتا ہے اور صرف پوزیٹیوٹی ہی ہوتی ہے تو میں نے ہر چیز پر لکھا ہے ہسنے پر رونے پر دردن آل اور سب کچھ سوسائٹی پر دسکریمنیشن سب کچھ مطلب ہر چیز کو کورپ کیا ہے میں نے اسے ایج میں جیسے خاص طور سے میں سوچتا ہوں جو میں نے آئی تک دیکھا کہ جب کبھی شروعات کرتا ہے وہ دیش بھکتی سے شروعات کرتا ہے پہلی کویتیں اس کی دیش بھکتی کی ہوتی ہیں پھر اس کی ماتا پیتا پہ کویتائیں آتی ہیں پھر اس کی پریم کی کویتائیں ہوتی ہیں اس کی شرنگار رس بھی کھا جاتا ہے اس کے بعد دھیرے 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 اس کی پریپک ہوتی جاتی ہے پکی ہوتی ہے جاتی ہے کویتہ جب وہ چنتن کی کویتہ ہیں اس کی آجاتی ہے تو کیا یہ سٹیپس سارے آپ کے بھی رہے ہیں بلکل سر یہ تو مطلب سٹیپس بھی کیا ہوتے ہیں ہم تو جب لکھنا شروع کرتے ہیں ہم سب پر ہی لکھنا شروع کر دیتے ہیں پھر میں نے کہا ہم جو بھی چیز دیکھتے ہیں وہ اس پر لکھتے ہیں اور میں نے بھی کافی کچھ دیکھا مطلب کسی اور کے ساتھ بھی ہوتے ہوئے دیکھا تو بس میرے کو اگر بورا لگا تب بھی میں نے پین ڈاؤن کیا اگر بہت اچھا لگا تب بھی میں نے اسے پین ڈاؤن کیا آپ چاہتے ہیں کہ سماج کا جو بھی چہرہ ہے اسے ایک قسم سے کلا کرتی بنا کر لوگوں کو دکھایا جائے کویتہ کے مادھیم سے کوئی کویتہ آپ بتانا چاہیں گے ہمارے لوگ سن رہے ہیں سارے ساتھی سن رہے ہیں بچے سن رہے ہیں ٹیچر سن رہے ہیں ابھی بابک سن رہے ہیں کوئی اپنی قویتہ جو آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں جی ہاں ویسے آج کل اگر میں دیکھو تو کسی کو انزائیٹی ہی رہتی ہے بچوں کو دیکھو تو انزائیٹی ہے سٹریس ہے تو میں سب سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہمیں چاہے جتنا مرضی سٹریس کیوں نہ ہو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم صرف خوش رہے ہیں ہم ہمیشہ خوش رہے ہیں کیونکہ زندگی کا کوئی بروسہ نہیں کس پل ہماری موت ہو جائے کیا ہو جائے اس لئے ہمیں ہر پل خوش رہنا چاہیے میں نے اسی پر ایک قویتہ لکھی ہے ایک پویم لکھی ہے میں سناتی ہوں دنیا میں آئے ہیں تو کچھ لے کر جائیں گے خود کو اور سب کو ہسنا سکھا کر جائیں گے نفرت کرنے والوں کو بھی بدل کر جائیں گے ہیوانوں کو بھی انسان بنا کر جائیں گے چند لمحے ہی تو ہیں زندگی کے کیوں نہ انہیں بھی مسکراہت سے گزار کر دکھائیں گے ویسے بھی یار کیا پتا کل ہونا ہو کوشش ہے کرنے کی سب سے پیار دشمنوں کو بھی بنا دینے کی یار دل میں ہے جتنے بھی خیال برے بلا دو انہیں یاد کر کے کچھ اپنے اچھے لمحے ویسے بھی یار کیا پتا کل ہونا ہو دل کرتا ہے سب کے ساتھ وقت بتانے کا دل کرتا ہے سب پرانی بری یادوں کو مٹانے کا سوچ کر بھی کبھی کبھی لگتا ہے در نا جانے آ جائے گی موت کس پل چند لمحے جو بچے ہیں زندگی کے کیوں نہ انہیں بھی کر دیں نہ ہم صرف اپنی خوشی کے ویسے بھی یار کیا پتا کل ہونا ہو جب دل میں ہوتا ہے صرف گم اور ہوتا نہیں ہے کوئی بھی کرنے والا اسے کم تب کیوں سمجھتے ہو تم اسے تنہائی کیا تم کافی نہیں ہو کرنے کے لئے خود سے لڑائی اس تنہائی میں کبھی خود سے بات کر کے تو دیکھو اس تنہائی میں کبھی مسکرا کر تو دیکھو بھول جائے گا تمہیں ہر گم آ جائے گا تمہیں خود بخود دم ویسے بھی یار کیا پتا کل ہونا ہو اسی لئے تم آج سے ہی مسکرانہ سیکھ لو بہت بڑی ہے بہت بڑے کل ہو نہ ہو کشنواد اسے کہتے ہیں تو آپ کا یہ ماننا ہے کہ شاید اس قویتہ کے مادن سے میں بات کروں تو جو انگزائیٹی وغیرہ کی بات آپ کرتے ہیں شاید اس لئے ہے کہ ہم بہت بڑے لمبے لمبے پلان بناتے ہیں پانچ سال بعد کیا ہوگا دس سال بعد کیا ہوگا سو سال بعد یہ پتہ نہیں کہ سو سال میرے نہیں ہوں گے تو اس لئے آپ کشنواد کو کہ کل ہو نہ ہو جو جی رہے ہیں صحیح طرح سے جی لیں تو یہ یوہوں میں اس طرح کی سوچ کیسے آگئی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ پرانے لوگ صحیح تھے میں یہ آپ کی عمر سے بڑا question پوچھ رہا ہوں بڑا سوال پوچھ رہا ہوں شاید آپ کو پتا ہو اس چیز کا اس لئے کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے جو لوگ تھے بھی بوری چیز ہے ہم پلانس بنا سکتے ہیں اگر ہم سٹارٹنگ سے یہ ایک وزن بنا کے چل رہے ہیں ایک گول لے کے چل رہے ہیں کہ ہمیں یہ کرنا ہے that's good ہمیں یہ سوچ کر بھی چلنا ہے اور اگر پرانوں کی بات کریں تو میں نے میکسیموم چیزوں میں دیکھا ہے کہ وہ صحیح ہی ہیں صحیح ہیں اور آج کی اگر بات کریں تو آج جو گلتی ہوتی ہے مطلب آج کی جنریشن میں یانگسٹر سے جو گلتی ہوتی ہے میں بھی ایک یانگسٹر ہوں میں اپنے آپ کو بھی لے کے چلوں گی اور مجھے بھی پاپا ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہر چیز پر سوچنا چاہیے پہلے اس کے بعد ہی امپلیمنٹ کرنی چاہیے بات ہاں آگے کا سوچنا مطلب ہم ایک پوزیٹیف گول لے کے چلنے اگر ہم ایم کی بات کرتے ہیں اگر ہم ایک ایم لے کے چلنے کہ ہم نے لائف میں یہ کرنا ہے تو اگر ہم آج سے سوچیں گے تو ہم آگے جا کے ضرور وہ کریں گے یہ ایک ایک اور چیز جو میں کئی بار جنگسٹر کے ساتھ ہوتا ہوں اس بات میں اب ہمارا سمیں لگایا جائے تو ہمارے سمیں میں ٹیلی فون بغیرہ یہ چیزیں نہیں تھیں ٹی وی تھا تو وہ بھی چینل چھ ساتھ ہی آتے تھے بہت ساری چیزیں نہیں تھیں گاڑیوں کی بات کریں تو وہ آم آدمی کی پہنچ میں تھی ہی نہیں خرید ہی نہیں پاتا تھا اگر تھی بھی تو دو تین قسم کی گاڑیاں ہی مارکٹ میں ہوا کرتے تھے اومنی مروتی دو تین گاڑیاں تو کیا یہ جو بہت چیزیں آ گئیں ایک دم سے پورا ورلڈ ہمارے ہاتھ میں آ گیا موبائل کے مادھیم سے بہت ساری گاڑیاں دکھ رہی ہیں بہت ساری اپرچیونٹیز تب ہمیں یہی تھا پتہ ٹیچر ہو سکتا ہے آدمی ڈاکٹر بن سکتا ہے انجینئر بن سکتا ہے آج کئی چیزیں نظر آتی ہیں کہیں اس کے کارن وہ بیلنس تو نے ہی کھو دیا بچوں نے کہ بہت کچھ ہے تو من بھی ایسے بھٹک جاتا ہے یہ چاہیے وہ چاہیے وہ چاہیے وہ چاہیے تو ستھرتا نہیں آ پاتی کہ آسا تو نہیں موبائل فون کے پرٹیکلرلی ہم بات کر رہے ہیں تو ہر چیز کی ایک ایڈوانٹیج بھی ہوتی ہے اور ایک ڈسیڈوانٹیج بھی ہوتی ہے لیکن ہم اس نائف سے ایپل بھی کٹ کر سکتے ہیں اور اسی نائف سے ہم کسی کا مورڈر بھی کر سکتے ہیں تو وہی بات ہے ایک موبائل فون ہے ہم پہ depend کرتا ہے کہ ہم اس کی ایڈوانٹیج لے رہے ہیں یا ڈس ایڈوانٹیج لے رہے ہیں ایڈوانٹیج میں تو یہی کہوں گے کہ ہم پہ ہی depend کرتا ہے کہ ہمیں کسی چیز کو کیسے لے کے چلنا ہے ہمیں خوش رہنا ہے تو ہم خوش رہیں گے اگر ہمیں ہی دکھی ہو کے چلنا ہے تو ہم دکھی رہیں گے اگر ہمیں موبائل فون ہے اگر میں اپنی بات کروں ایسا نہیں ہے کہ مطلب صرف ایڈوانٹیج ہی لیتی ہوں کبھی میں بھی یوٹیوب پہ دیکھتے دیکھتے تو وہ گانوں میں ٹرن ہو جاتی ہوں لیکن وہ ہمیں لیمٹ سیٹ کرنی ہے وہ ہمیں لے کے چلنا ہے کہ ہمیں کیسے چلانی ہے ہم اس کی ایڈوانٹیج لینی ہے یا ڈس ایڈوانٹیج لینی ہے تو یہ ہم پہ ہی depend کرتا ہے تو بات کرنا ایک سو بھاگے کی بات ہوتی ہے نئی کیا چیز لکھ رہے ہیں جاتے جاتے نئے بچے جو آپ کی کلاس سے چھوٹے بچے آپ کے کلاس فیلوز ان کے نام کو یہ آپ چھوٹا سا سندیش کیا کہنا چاہیں گے ساہتیوں کے لے کر خاصتہ کیوں ساہتی ضروری ہیں سب سے پہلے تو میں ایک چیز کہوں گے میرے دادی دادو مجھے ہمیشہ سے یہ کہتے ہیں آج بھی اگر کال کرتے ہیں تو کہتے ہیں محنت کرو عزیزو محنت سے کام ہوگا کہتے ہیں بکت جس کو بکت کہتے ہیں قسمت کو کہتے ہیں بکت جس کو وہ آ کر گلام ہوگا تو یہ چیز میں نے خود دیکھی ہے اور سچ میں بھی اگر ہم محنت کریں گے تو جو ہماری قسمت ہے وہ بھی ہم بدل سکتے ہیں صرف محنت کر کے ہی تو ہمیں محنت کرنا نہیں چھوڑنا ہے بی اے ہارڈ ورکر ہارڈ ورک ہی کرنا ہے ہمیشہ اور پوزیٹیو رہنا ہے ہمیشہ لائف میں اور خوش رہنا ہے اور کبھی بھی اپنی سمائل کو اپنے چہرے سے ہٹنے نہیں دینا ہے تاکہ جتنے بھی ہمارے سراؤنڈنگ میں ہیں سب ہم سے پوزیٹیوٹی لے سکے ہم پوزیٹیوٹی سپریڈ کر سکے اور سب کو ہم سے ایک پوزیٹیو وائی بھی ملے ہمیں کو اس کا لاب ہوگا بلکل بی پوزیٹیو تو پیارے ساتھیوں آج بچوں سے بات کرتے ہوئے یا جیسے ہم ویدیارتھیوں اور ٹیچر سے بات کرتے ہیں ویدیارتھیوں میں آج مصبہ تھیں راجعوری کی رہنے والی ہیں کعویتائیں کرتی ہیں ہمیں بہت بہت شب کامناہیں دیں گے کہ اچھی اچھی کعویتائیں کریں ساہیتے میں اپنے نام کمائیں آپ کی نظر میں بھی ایسے کوئی بچے ہیں ایسے کوئی ادھیاپک ہیں جو کچھ الگ کر رہے ہیں اچھا کر رہے ہیں جو دوسروں کے لئے پریئر نصروت بند سکتے ہیں تو ہم سے سمپر کریں یا خود ہی ان کا انٹریو کر کے ہمارے پیج کے لئے بھیجئے بہت بہت دھنیواد